السلام علیکم very good morning ناظرین کیا حال چالیں آپ لوگوں کے امید ہے اللہ تعالیٰ سے سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنی آفیت میں رکھے پاک فردگار آمین آج ہم آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزے کا بیف روست بنا رہے ہیں لیکن کوشش کریے گا بیف روست کے لئے اندر کٹ لیں ایک پیس اندر کٹ کر لے لیجیے اسے بہت ہی مزے کا بنے گا ٹھیک ہے ہم اندر کٹ کو میرینیڈ کریں گے کچھ چیزوں کے ساتھ اور پھر ہم اس کو پورن پکانے ڈال دیں گے آپ جب گھر میں بناوگے تو اس کو اٹیس دو گھنٹے کے لئے چھوڑیے گا تاکہ اندر تک مسالہ اس کا سیپ کر جائے ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم جو ویجیز سرف کریں گے وہ ویجیز کو آپ سکور پہ لگا کے تھوڑا سا کھلے اس پہ رکھ دیجئے آنچ پہ کھلی فلیم پہ رکھ دیجئے تو ہلکا ہلکا وہ ذرا سی گریل ہونے لگ جائے یا تو پھر بابکیو پہ کر لیجئے اور اس کے بعد میں ہم آج بنا رہے ہیں میکرونی اینڈ چیز بالز اور ہم بنا رہے ہیں ایک بہتی مزے کا پیچ کابلر سمودی یہ سمودی بہتی ہیلڈی سمودی ہے اس کو پتہ ہے آپ بریکٹس پہ بھی بنا کے آپ دے سکتے ہیں اپنے ہزبن کو بچوں کو it's very healthy especially جو بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں صبح سکول جانے کے ٹائم پہ ناشتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو یہ پورج کے ساتھ چیا سیڈز کے ساتھ یہ بنا کے دیں یہ مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے they will love it ٹھیک ہے آج ہمارے شو پہ ہم استعمال کریں گے آلپرز کا چیز آلپرز کی کریم اور آلپرز چیز کا ایک سلائز ایک دودھ کے گلاس سے بنتا ہے آپ یہ سوچیں تو آپ کے بچے کیلئے کتنا ہیلڈی ہے اور پس چیز سے آپ غزائیے سے بھرپور سناکس بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ دودھ سے بنائی جاتی ہے اور سناکس سکھ ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں پیزا میں یوز کر لیں برگرز میں یوز کر لیں سینڈوچز میں یوز کر لیں ہر چیز میں اوملٹس بنا لیں صبح ناشتے پہ آپ اوملٹ میں چیڈر چیز یا مزریلہ چیز ڈال دیں یا ایک چیز کا سلائز ڈال کے بنا لیں آپ نمکین فرنچ شروز بنا سکتے ہیں ویڈ گریٹڈ چیز آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کریم آپ پس کی کیا بات ہے کریم سے آپ دھیروں قسم کے میٹھے بنائیں ڈیزرٹس بنائیں بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں بلکہ جو پشاور میں بلوچستان میں لوگ رہتے ہیں پتھان وغیرہ جن کو وہاں پہ بلائی نہیں ملتی تازے دودھ کی تو وہ تو یہی کریم کھاتے ہیں سبن پراتھے کے ساتھ چینی ڈال کے ہنی کے ساتھ انجوئی تو آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں بڑے مزیک ہی لگتی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنی پہلی ریسیپی بیف روز کی طرح اور سٹارٹ کریں گے بیف روز ٹھیک ہے اچھا آپ چیز کے ساتھ چیز پراتھا بھی بنا سکتے ہیں میں نے فرنسٹروز کا چیز پراتھا بھی بنا سکتے ہیں اچھا دیکھیں دیجیز ہمیں چاہیے پیاز بڑے کیوبز میں ٹومیٹو بینج نکال کے بڑے کیوبز میں کپسکم ریڈ بیل پیپر یہ چاروں سبزیوں کو ہم اس پہ لگائیں گے سکور پہ اور اس کو ہم تھلکا سا چار گریل کر لیں گے تاکہ اس پہ ہلکا سا سائدوں پہ اس کا کلر آجائے خوشپو آنے لگ جائے ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ رکھاوا ہے انڈر کٹ ٹھیک ہے انڈر کٹ کو میں ڈال رہی ہوں میرینیٹ کرنے جاری ہوں جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سکھوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں دہیں ڈالیں گے گاڑی دہیں ڈالیں گا ٹری ٹیبل سپون میں نے دہیں لے لی ٹھیک کرڈ ڈی جگا میونیز ٹری ٹیبل سپون اتنے مزے کا بی فروز بنتا ہے یہ جب بی فروز تیار ہو جائے اس کے سلائسز کٹ کے آپ سینچز میں پیزاز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ کچھا پپیتا ضرورت نہیں ہے زیادہ دیر میرینیٹ کر رہے ہو تو مت ڈالو بکوز یہ انڈھا کٹ ہے اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ وان ٹیسپون ہیٹ چکن پاوڈر وان ٹیسپون ٹھیک ہے اس کے بعد میں لیمون جووس ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد میں آریگانو وان ٹیسپون اس کے بعد میں وینگر ٹو ٹیبل سپون بھناوا کٹاوا زیرا شکر میں نے دیکھ لیا وہ گرام مسالہ تھا وان اینڈا ہاف ٹیسپون اچھا بھناوا کٹاوا زیرا کون فلاور وان ٹیبل سپون یہ ہم بعد میں ڈالیں گے ان میں ڈالیں گے ٹھیک ہے mistی referنہ ڈال 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 موسیقی موسیقی اچھی طرح سے مکس کریں اور موسیقی 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 اچھا آپ نے یہ دیکھ لیا ویڈیز میں نے آپ کو بتا دیا تھا اب ویڈیز کو ہم مارینیڈ کریں گے بلیک پیپر کٹیوی مسترد پیسٹ پیپرکا اور ہن ٹھیک ہے اچھا بریک آ چکی ہے چلیں جی آپ لوگ بریک لے کے آئیے پھر آکے کرتے ہیں بیف روزٹ اجزا گائے کا گوشت انڈرکٹ ایک کلو ادرا گلیسن کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے گاڑی دہی تین چوتھائی کپ میونیز تین کھانے کی چمچے پپیتہ ایک کھانے کی چمچہ تیل ایک چوتھائی کپ نمک ایک چاہی کا چمچہ چکن پاورڈر ایک چاہی کا چمچہ لیمونگ رس دو کھانے کی چمچے اوریگانو ایک چاہی کا چمچہ کٹی کالے مرچ ڈیڑھ چاہی کا چمچہ سرکہ دو کھانے کی چمچے بنا کٹا زیرہ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ پان فلارے کھانے کا چمچہ بار بی کیو ویجی کے لیے ایڈزا پیاست دو حصوں میں کٹی دو عدد لال شملا مرچ بڑے کیوبز ایک عدد ٹیمارٹر کیوبز دو عدد تیل ایک چوتھائی کپ اسی کالے مرچ ہس پہ ضرورت سرسوں کا پیش نمک ہس پہ ضرورت پپری کا شہد ہس پہ ضرورت جی دناب ویلکم بیک میں نے اس میں وہ نہیں ڈالا تھا اور ٹرش بلیک پیپر بھی فروز میں میں نے انڈکٹ لیا ہے ایک کلو اس کو اچھی طرح لک کا شیپ دے کے اور اس کو میں نے مارینیٹ کیا دو ٹیبل سپون ادرکلسن چار سے پانچ ٹیبل سپون گاڑی دہین میونیز تین ٹیبل سپون کچھا پپیتہ ون ٹیبل سپون سالٹ ون اینڈا ہاف تیسپون آئل میں بھی فرائنگ میں دالوں گی چکن پاوڈر ون ٹیسپون لیمن جوز ڈو ٹیبل سپون اورگانو ون ٹیسپون اس کے بعد میں گراون بلیک پپر دے ٹیسپون سرکہ دو ٹیبل سپون کیومن ون اینڈا ہاف تیسپون اور کون فلار بعد میں جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لے رہے ہیں کٹر کپ آئل زیادہ نہیں جائے گا تیل جب تک یہ دونوں سائد پہ فرائے ہوتا ہے کلر آتا ہے ہم بیجیز پہ آ جاتے ہیں بیجیز آپ کو میں نے بتا دیئے اس میں بھی جائے گا بلیک پپر ون ٹیسپون ٹھیک ہے اس کے بعد جائے گا مسترد پیسٹ ون ٹیسپون مسترد پیسٹ پاپرکا مسترد پیسٹ نمک نمک ویدیل ملتی 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 موسیقی 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 اچھی طرح سے لگا لیجائے اچھی طرح اچھی طرح سبزیوں کو اس میں لگا کے سٹکس پہ لگا لیجائے شاشلیٹ سکورز پہ یہ دیکھ پلیٹ میں نہیں ہوگا صحیح ویلیے کوئ那么 ویلیے دونوں سائد پہ اچھی طرح اپنے کو اب ہم پورا یہ میریریشن اس میں ڈالیں گے اور کور کر کے اس کو چھوڑ دیں گے گلنے کے لئے کوئی پانی بانی نہیں ڈالے گا کچھ بھی نہیں پپیٹا بھی ڈالاوہ ہے اور ویسا بھی انڈا کٹ ہے کے لئے میں مر 예کٹی ہی ٹھائیں ڈالے گے جی لازے ڈالے گا ڈالے گا ڈالے گا ٹھیک ہے آج کر دیجے ہلکی کور کر دیجے اپنا پین leave it to cook for 15 to 20 minutes جب تک کہ انڈکھٹ گل جائے گا اور پانی خوشک ہو جائے گا چلیں یہ تو ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم ویجیٹیبلز کریں گے اور ویجیٹیبلز کے ساتھ اس کو ہم سرف کریں گے اب ہم آ رہے ہیں میکارونی این چیز بالز پہ میکارونی این چیز بالز کے لیے اس میں بلکل بھی چکن نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے بلکل بھی چکن نہیں ہے بلکل بلکل بھی چکن نہیں ہے آ یکی ایک چکن ہے میکارونی اس نے میکارونی لیے چکن ہیں میکارونی لیے بلکل بھی چکن ہے میکارونی ویڈا بلکل بھی چکن ہیں سوچکنی اس میکرونی وہاں میں ایک کب، قردو کا یسچیدر چیز ای panel دو آگا چیز آدھا کب، گالک پاودر آدھا چاہے کا چمچہ، مکھانی کھانے کا چمچہ، میدہ دو کھانی کے چمچے، دودھ آدھا کب، چکن پاودر ایک چاہے کا چمچہ، نمک کالے مرچ اور مسترد، آدھا چاہ کا چمچہ، سویا سوس اکھانے کا چمچہ، پٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ، بریٹ کرمز کوٹ کے لیے، پٹا ورنڈا ایک اداد، میدہ نمک کالے مرچ سیزنڈ ایک چتھائی کپ. جی جناب، بریٹ کرم بیک، دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور ہمارا یہ روز بیر آرام آرام سے کک ہو رہا ہے اور میں اس کو آرام سے کک ہو دیں رنگنی میں کوئی جلدی نہیں مچا رہی ہے۔ اب ہمارے میکارونی این چیز بالز میکارونی این چیز بالز کے لیے آپ لیں گے بٹر چیک ہے؟ بٹر ہم لیں گے، ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون بٹر میں ہم دالیں گے میدہ دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے میدہ لے لیا اس کو آپ تھوڑا سا پرائے کریں گے اور اس میں آپ دالیں گے دودھ اور دودھ کانسا ہم سب کا فیوریٹ آلپرز ہاف کپ آلپرز ملک اس کا تھک پیسٹ بن جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے؟ اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن پاوڈر پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیکن پاوڈر کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں گارلک پاوڈر ہاف تیسپون اس کے بعد ہم ڈالیں گے سالت پیپر پاوڈر یہ دیکھیں کتنا ٹھک ہمارا مکسٹر بن گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میکارونی بوائلڈ وان کپ آلپرز کی چیڈر چیز گریٹیڈ چیڈر چیز آلپرز کی گریٹیڈ ہاف سے تھری پورت کپ ٹھیک ہے سب کچھ آ گیا ہے اس میں کرش ریڈ پیپر سویا سوٹ سالٹ اس کے بعد میں ہم نے اس میں ڈال دیا دودھ مکھن میدہ چکن پاودر سب کچھ ہم نے اس میں ڈال دیا اب اس کو ہم تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے بنائیں گے بالز بالز بنائیں گے بالز بنانے کے بعد یہاں انڈا رکھا ہے انڈے کو پھیٹ کے بالز کو ہم ڈپ کریں گے ایگ میں پھر ہم ڈپ کریں گے میدے اس میں بیڈ ٹرمز میں ٹھیک ہے پہلے بالز بنائیں میں بتاؤں گی آپ کو پہلے بالز بنائیں گے بالز بنا کے میدے میں ڈپ کریں گے میں دے ڈرائی فلاہر میں ڈپ کریں گے ڈرائی فلاہر کے بعد انڈے میں کوٹ کریں گے پھر بریڈ کرمز بھی کریں گے یہ تھنڈا ہونے دیں تھنڈا نہیں ہوگا تو اب ان بھی ایبل تو ہانڈل ایٹ بہترین قولٹی ہے آلپرز کی کریم کی آلپرز کی چیز کی موسیقی موسیقی ایسا چاہیے تو پھر کون فلا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو بہت تھک ریوی چاہیے تو ذرا سا کون فلا ڈال لی جائے گا دیکھیں ڈرائی فلاڑ پھر انڈا پھر بیڈ پھرمز اس کو اگر آپ کو نون ویج بنانا ہے تو آپ اس میں فائنلی چاپ ساوزیجز ڈال سکتے ہیں آپ کا فائنلی چاپ چکن تکا چنکس ڈال سکتے ہو سموک چکن ڈال سکتے ہو پھرٹ سے بنانا ہے تو تیونہ کا کین کھول کے تیونہ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے بریگ بھی آ چکی ہے اس کو ہم اس طرح لگا رہے ہیں پھر انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے میں کوٹ کریں گے بریڈ کرمز میں لگائیں گے اور پھر آئے کریں گے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد میکارونی اینڈ چیز بالز ایک غلطی میری طرح نہیں کہیں گے گا سکورز کو میں نے سکورز پر لگا کے اس پر رکھ دیا چونکہ سکورز گیلی نہیں تھی وہ جل گئی الگ الگ ہو گئی ٹھیک ہے تو جب بھی آپ سکورز کو آگ پر آپ کو کرنا ہے تو اس کو پانی میں بھگونا چاہیے کم از کم آٹھ سے دس گھنٹے اس کے ساتھ اگر آپ کو ویجی سرب نہیں کرنی ہے تو آپ میچ پوٹیٹو سرب کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد میں بیک پوٹیٹو سرب کر سکتے ہیں بوائل بوائل ویجی سرب کر سکتے ہیں کیا نام ہے اس کا پھل گو بھی ہے گاجر مٹر یہ سوس اس کی اصل ہے میں نے کونسا نہیں ڈالا ہے ضرورت ہی نہیں ہوئی مجھے ضرورت ہی پڑیٹو کے حیث ڈال بیخ تھوڑا تھوڑا سا ہونا چاہیے زیادہ آپ کو نہیں جلانا ہے تاکہ جب آپ اس کو کھائیں تو اس میں سے آپ کو خوشبو آئے ہلکی ہلکی باربیکیو جیسی میرے پاس میں دیکھتی ہوں اگر میرے پاس یہاں تیز چھوڑی ہے بلکل تو میں آپ کو اس کی سلائسز بھی کار دیتی ہوں بیکز روز بھی اچھا لگتا ہے بینٹس کٹ ان سلائسز اور اس کے ساتھ آپ ایک چھوٹا سب بول وہ بنا کے رکھتے ہیں رائس مولد میں ویٹ کرتی ہوں چھوڑی کا چلے جی مجھے وہ دے دیں تو میں یہاں پہ اپنا وہ فرائی کر لیتی ہوں میکرونی یہ بڑا مزی کا لگتا ہے ریڈ کپسکم ریڈ بیل پیپر چال بیٹر مجھے وہ چاہیے میرے میکرونی بالز روز بیپ کٹنے کے لیے چھوڑی بلکل تیز ہونی چاہیے گل تو گیا ہے ہمارا الحمدلیلہ کٹنے کے لیتی جب تک وہ میرا آ رہا ہے اس کو صرف فرائی کرنا ہے اب ہم آتے ہیں اپنی ڈرنگ سے جس کا نام ہے پیچ کابلر پیچ کابلر سموڈی اس کے لئے آپ کو چیا سیٹس چاہیے دو ٹیبل سپون اور کوٹر کپ دودھ میں آپ بھگو کے اس کو رکھ لیں ٹھیک ہے پھر پیچز چاہیے آپ کو آج کل فریش ختم ہو گئے ہیں تو ٹن کے دو پیچز لے لیجے اوٹ پارج پو ٹیبل سپون خجور اگر پسند ہے تو خجور ڈال دیں دس سے بارہ بینج نکال کے ٹھیک ہے وینیلا ایسنس کوٹر ٹی سپون ملک ٹوک سے ڈھائی کپ اور آلپس کی کریم ہاف پیکٹ یہ ساری چیزوں کو ہم ساتھ ڈالیں گے اور ہم کریں گے اس کو بلینڈ بڑاپ کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملک اچھا جی وقت آچکا ہے ری کےپ کا بس میں ری کےپ سے آتی ہوں ادھر بلینڈر میں سارا سامان ڈالتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی جانتے ہیں سامنے آکے بلائنڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے بیف روزٹ اجزا گائے کا گوشت انڈرکٹ ایک کلو ادرک لیسن کا پیسٹ دو خانی کی چمچے گاڑی دہی تین چوتھائی کپ میونیز تین کھانے کی چمچے پپیتا ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک چوتھائی کپ نمک ایک چایا کا چمچہ چکن پاورڈر ایک چایا کا چمچہ لیمون کا رس دو خانے کی چمچے اوریگانو ایک چایا کا چمچہ کٹی کالے مرچ ڈیڑھ چایا کا چمچہ سرکہ دو خانے کی چمچے بنا کٹا زیرہ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ کون فلارک کھانے کا چمچہ بار بی کیو ویجی کے لیے اجزا پیاست دو حصوں میں کٹی دو عدد لال شملا مرچ بڑے کیوبز ایک عدد ٹیمارٹر کیوبز دو عدد تیل ایک چوتھائی کپ اسی کالے مرچ ہسپے ضرورت مسترڈ پیسٹ ہسپے ضرورت ترکیب انڈرکٹ کو تمام اجزا کے ساتھ ایک گھنٹہ مارینیٹ کریں ایک چوتھائی کپ تیل گرم کر کے انڈرکٹ کو پندرہ منٹ دونوں طرف سے گرل کریں پھر ایک کپ پانی ڈالیں اور ٹھک کر گلنے تک پکائیں ساس گارڈی کرنے کے لیے آخر میں کون فلار ڈالیں اور بار بی کیو کیو وی سبزیوں کے ساتھ سرف کریں سبزیوں کو ایک چوتھائی کپ تیل پیسی کالے مرچ سرسوں کا پیسٹ نمک پیپریکا اور شہد کے ساتھ مارینیٹ کریں پھر باری باری سیخوں میں پھرو کر گریل یا آگ پر رکھ کر ہلکا ہلکا سا سینکھ لیں اور روش بیف کے ساتھ سرف کر دیں اجزا ابلے میکرونی ایک کپ قدو کو اس چیڈر چیز آدھا کپ گالک پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ مکھنے کھانے کا چمچہ میدہ دو کھانے کی چمچے دودھ آدھا کپ چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک کالے میرچ اور مسترڈ آدھا چاہ کا چمچہ سویا ساس ایک کھانے کا چمچہ پوٹی لال میرچ ایک چاہ کا چمچہ بریٹ کرمز کوٹ کے لیے پھٹا ہوا انڈا ایک ادد میدہ نمک کالے میرچ سیزنڈ ایک چوتھائی کپ ترکیب مکھن گرم کر کے میدہ ایک منٹ فرائے کریں اب دودھ کو باقی تمام اجزاء کے ساتھ چامل کر کے ٹھنڈا کر لیں پھر چیز مکس کر کے بالس بنائیں اب انہیں پہلے خوشک میدے پھر پھٹے ہوئے انڈے سے کوٹ کریں آخر میں کرمز سے رول کر کے گرم تیل میں ڈی فرائے کر لیں پیچ کوبلر سمودی اجزاء دخم لنگا دو کھانے کی چمچے دودھ ایک چتھائی کپ آلو آتھا کلو جوکہ دلیا چار کھانے کی چمچے خجور دس سے بارہ عدد ونیلہ ایسنس ایک چتھائی چاہ کا چمچہ دودھ تین کپ کریم آتھا پیکٹ درکیم دودھ اور دخم لنگا کو ملا کر ایک طرف رکھ دیں باقی تمام اجزاء کو برف اور کریم کے ساتھ بلنٹ کریں آخر میں بھیگے دخم لنگا اور دودھ ڈال کر مکس کریں اور ناشتے میں سرف کر دیں دی جناب ویلکم بیک وہ بھی ہمارا ریڈی ہے میکرونی بالز بھی اب ہم آگے ہیں اپنی پیچ کوبلر سمودی پہ تین کپ اور مزید اس کے علاوہ دودھ ڈال ہے آئیس کیوبز ڈالیں ہنے اور پیچز ڈالیں کینڈ کے فریش نہیں تھے دو تین راؤنس ڈال دیجئے ہافز پاریج اوٹس پور ٹیبل سپون خجور آٹھ سے دس بینج نکال کے وینیلہ ایسنس کوتر ٹیسپون آلپرز کی کریم ہاف پکت یہ بریگفرسٹ کی ڈرینک ہے اچھا چیہ سیڈز بھیگ جائیں اس میں ڈال دیجئے اور اس کو بلینڈ نہیں کریں گے چیہ سیڈز کو بلینڈ نہیں کرتے اس کو آپ بس مکس کر دیجئے گا بیری ہیلڈی ڈرینک فر بیکپرس بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے صبح بچوں کو کالیج جاتے ہوئے سکول جاتے ہوئے ہس بنز کو ٹائم نہیں ہوتا ہے کبھی لیٹ اٹھتا ہے بندہ یہ بنا کے دے دیں سو ہیلڈی خوب آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا ایسے بڑے گلاس اس میں چار نکلتے ہیں اور یہ زبردست سا ہیلڈی سا ڈرینک ہم نے بنایا ہے ویڈ آلپرز ملک آلپرز کریم بہترین سا اور اس میں ہم نے آلپرز کی چیز یوز کی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے آئے ہوپ آج کا شو آپ کو اچھا لوگے ہوگا انشاءاللہ کالا آپ سے ملاقات کریں گے تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد کریں اللہ آپ موسیقی 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 موسیقی